جو حج گزرا آپ کے کانوں میں بھی یہ بات پہنچی ہوگی کہ کمال کر دیا بہترین انتظامات حوام پر اس کا سارا سیرہ مفتری شکور کو جاتا ہے کہ انہوں نے انتہائی اخلاص کے ساتھ اور انتہائی محنت سے انہوں نے سارے انتظامات کیے حج کے جو ڈی جی ہوتے ہیں سعودی حکومت کے ساتھ جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا اور ہماری تمام درخواستوں کو سعودی حکومت نے مانا لیکن انتظامات کے حوالے سے اور اس سے پہلے سالوں میں آپ یقین کریں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بھی شکایتیں آتی تھی کہ شبار شیف صاحب یہ کیسی حکومت ہے جو ریاست مدینہ کا نام لیتی ہے لیکن وہاں پر حاجیوں کو خوراک کا انظام ٹھیک نہیں وہاں پر ان کے رہنے سینے کا انظام ٹھیک نہیں مفتی صاحب نے وہاں پر جناب دیرے جمالیے اور پورے انتظامات کے خود نگرانی کی بانکے اور آج ایک اور میں آپ کو خدمت میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو سب کوئی علم ہے اس ہاؤس کوئی علم ہے کہ پاکستان اس کوئی بہت بڑے معاشی چیلنج سے گزر رہا ہے اور یہ بات اب کوئی راز نہیں رہی کہ سعودی عربیہ نے پھر دوبارہ کمال مہربانی سے ہمیں دو ارب ڈالر مزید دیئے ہیں اور اسی طریقے سے یو اے متعددہ امارات نے بھی جو میری ان سے میں دورے پہ گیا تھا تو محمد منزاید میرے بھائی جو وہاں کے صدر ہیں انہوں نے بھی ایک ارب ڈالر انہوں نے دیا ہے جو کہ کنفرم ہو گیا اور آئی ایم ایف کی یہ بھی ایک شرط وہ ایک پوری ہو گئی جو بات میں بتانے چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی ہمارے جو فورن ایکچینج کے ریزروز ہیں اس کے پوزیسن بہت ٹائٹ ہے اور ہماری جو ایسینچل آئیٹمز ہیں خوراک ادویات اور اس طرح کی اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں تو اس دفعہ حج کے لیے جو ہمیں فورن ایکچینج چاہیے تھا اس کے لیے مفتی صاحب یقیناً بہت ان کو کنسرن تھا کہ ایک طرف پاکستان کے جو حالات جو ہیں اس کے پیش نظر میں کس طرح وزیراعظم کو یا کابینہ کو کہوں گا کہ مجھے اتنے فنڈ دیے جائیں لیکن مفتی صاحب نے وزیرِ خزانہ سے مسلسل رابطہ رکھا اور جتنے بھی ہمارا خیال تھا کہ باہر سے جو حاجی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کا اور جتنے بھی ہمارا خیال تھا کہ باہر سے جو حاجی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کا فورن شنڈ کافی آ جائے گا اور وہ اپنا اس سے ہمارا معاملہ چل جائے گا لیکن میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ ہمیں فورن ایکشینج کی ایک خطیر رقم ہمیں پھر درکار تھی مفتی صاحب نے بڑی محنت کی دعائیں کی اور فورن فنانس مرسل نے بڑی کافشوں کے بعد کابینہ کے سامنے یہ معاملہ رکھا اور کابینہ نے بڑی خوش دلی کے ساتھ کہ یہ حاجی جائیں گے وہاں پر خانہ کعبہ میں اور روزہ ایتر پہ جا کر وہاں پر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور تو شاید پاکستان کی کسی حاجی کی دعا جو ہے آسمانوں کو چیرتی ہوئی پہنچ جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو قبولیت کا وقت ہوگا مفتی صاحب کی یہ بزور وزیر یہ آخری بہت بڑی ان کی کانٹریبیوشن ہے یہ ہے مفتی عبدالشکور جن کو میں جانتا ہوں جن کو میرے آنول کابینہ کے میمبر جانتے ہیں اور یہ آنول ہاؤس جانتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان یہ صرف یہ ایوان نہیں یہ کابینہ نہیں آج پاکستان کا ایک بہت عظیم مفکر بہت عظیم مفتی ایک عظیم شخص وہ ہم سے جدا ہو گیا جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا نقصان ہے آخری بات ہی کہنے چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب صحیح معنوں میں جے ایو آئی کے ماتے کے جھومرتے آپ کا بہت شکریہ جناب عبدالقادر پٹیل صاحب